اس آرمی کا سابق افسر تھا اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہا تھا اور ہماری تحقیقات کی مطابق یہ اس وقت لاہور میں بلیک وارٹر کا آپریشن کا انچارج بھی تھا لاہور اور اس کے گردو نواہ میں اپنے ایجنٹس بنانے کی کوشش کر رہا تھا کرنسی سے بھرا ہوا بیگ اس کے ساتھ عموما ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وائرلیس کے ساتھ یہ جب کل بھی پکڑا گیا ہے اس کے پاس وائرلیس سیٹ موجود تھا جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ جو اس نے اپنے سب ایجنٹس بنائے ہیں اپنے آس پاس کے علاقوں میں جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے وائرلیس کمیونکیشن کو استعمال کر رہا تھا اردو کے ساتھ پشتوں پر بھی اس کو عبور حاصل تھا اس کے ساتھ ساتھ پشاور سے بھی اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پہلے بھی واپس بھیجا جا چکا ہے اور امریکی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ نکالنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کل بھی امریکی سفارت خانے میں رات گئے تھا کہ چلاس و طرح اس کا تعلق جس بلیک وارٹر تنظیم سے بتایا گیا ہے بلیک وارٹر کا نام بھی آپ نے بہت سن چکے ہیں آپ سب اور ہم اسی حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بلیک وارٹر یہ اس طرح کی تنظیم ہے امریکہ کے لیے قرائے کے فوجی ہیں یہ ایک طرح سے جس ملک میں جس جگہ پر بھی امریکی فوجی کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر بلیک وارٹر زی ورلڈ وائٹ ڈائن کو ٹوٹل سلیوشن اس طرح کی یہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے یہ سپائیوں کو بھیجا جاتا ہے پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو انتہائی افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ بلیک وارٹر اور جیسے جو ہے تقریباً نو ادارے کام کر رہے ہیں جن میں سی آئی اے ایف بی آئی تو ہیں ہی بلیک وارٹر زی ورلڈ وائٹ ٹوٹل سلیوشن ہارس مین سی آئی اے کی فرنڈ آرگنیزیشن سی اے نائن نائن ڈائن کور ایف ڈی اے سپیشل سرویسس ٹیم اور ان سب کو جوائنڈ سپیشل آپریشن کمانڈ کے تحت کنٹرول کیا جا رہا ہے اس سیگمنٹ کے اختتام پہ یہی جنگلہ دورانہ کافی ہے کہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی تو خطرناک ہے ہی لیکن امریکہ کی دوستی موت کو دعوت دینے کے متراتف ہے یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد بات کریں گے سٹیل مل کے سابق شیئرمنٹ جو اب سابق ہو گئے ایک ایلو دی ان کی بڑھ ترفی اور کچھ اور خبروں کے حالے سے